دوستوں گر آپ بھی کیل راہول اور رویندر جڑے جا کو مہان بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کیل راہول اور رویندر جڑے جا کی توفانی بلے بازی کے ہاں کے نتمس تک ہوا انگلینڈ کا گیندبازی ویبھاگ جی ہاں دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دن کیل راہول نے رویندر جڑے جا کے ساتھ مل کر توفانی بلے بازی کرتے ہوئے میدان پر اس قدر کہر برسا دیا جس کے سامنے انگلینڈ کا گیندبازی ویبھاگ سر پکڑ کر رونے کے لیے مجبور ہو گیا تو آخرکار کیسے کیل راہول اور رویندر جڑے جا نے میدان پر تہل کا مچاتے ہوئے سب ہی کو پربھاوت کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں اس رومانچنگ میچ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کئل راہول رویندر جڑے جا اور یشسوی جیس وال میں سے کون ہے بھارتیہ ٹیم کا سب سے خطرناک ٹیسٹ کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ میچ ہیدر آباد کے میدان پر کھیلا جا رہا ہے جہاں پر اس میچ میں بھارتیہ ٹیم نے ٹاس ہار کر پہلے گیند بازی کی اس دوران انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے بھلے بازوں نے پہلے دن کے اندر انتیم ستر میں چونزٹ دشم لف تین اوور کے اندر دو سو چیالیس رن آل آؤٹ ہو کر بنا دیئے اس دوران کپتان بین سٹاکس نے ستر رن کا سروادھیک یوگدان دیا تو وہیں جانی بیرسٹو نے سیتیس بینڈکیت نے پیتیس اور جوروٹ نے انتیس رن کا یوگدان دیا رویچندرن، اشوین اور رویندر جڑے جا دونوں نے تین تین وکٹ لیے اس کے علاوہ اکشر پٹیل اور جسپرید بھومرہ کو دو دو وکٹ ملے تو وہیں جب بھارتیہ ٹیم بھلے بازی کرنے کے لیے آئی تو پہلے دن کی سماپتی کا 119 رن ایک وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اس دوران روحیت چرمہ 24 گیند پر 23 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں شبھومن گل نے 43 گیند پر ایک چوکے کی مدد سے 14 رن بنا کر ناباد رہے تو وہیں یشاسوی جیس وال بھی انت تک ناباد رہے اس دوران یشاسوی جیس وال نے 70 گیند پر 9 چوکے اور 3 چکے کی مدد سے 76 رن کا یوگدان دیا تو وہیں بھارتیہ ٹیم 127 رن سے پیچھے چل رہی تھی ایسے میں جب دوسرے دن کا کھیل پرارم ہوا تو گیند باز ہی کرنے کے لیے آئے جو روٹ کے سامنے دوسری گیند پر یشاسوی جیس وال نے چوک کا لگا کر دوسرے دن کی بہترین شروعات کی لیکن اسی بیچ 123 رن کے سکور پر جو روٹ نے اسی آور میں بھارتی ٹیم کو دوسرا جھٹکہ دے دیا جہاں پر انہوں نے بلنے باز یشاسوی جیس وال کو پویلین کا راستہ دکھا دیا آپ کو بتا دیں یشاسوی جیس وال بڑا شوٹ کھیلنے کے پریاس میں اپنا وکیٹ دے بیٹھے جہاں یشاسوی جیس وال نے چوہتر گیند پر دس چوکے اور تین چھکے کی مدد سے 109 کے بہترین سٹرائک ریٹ کے ساتھ 80 رن کے سکور پر پویلین کو لوٹ گئے اس کے بعد بلنے بازی کرنے کے لیے کیل راہو لائے جنہوں نے ایک رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا اور توفانی پاری کھیلتے ہوئے لگاتار دو چوکے لگا کر اپنے ارادے سپشٹ کر دیے حالانکہ بلنے باز شبھومن گل توفانی بلنے بازی کرنے کا پریاس کر رہے تھے لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک ٹیم کو نہیں سمحل پائے اور اپنے خراب فارم کو آگے جاری رکھتے ہوئے دکھائے دیے اس دوران 35 اوور میں ٹوم ہرٹلی نے شبھومن گل کو خراب شوٹ کھیلنے کے بعد بینڈاکیت کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر دیا اس دوران شبھومن گل نے 66 گیند پر دو چوکے کی مدد سے 23 رن بنا کر اپنا وکٹ دے دیا جس کے بعد بلنے بازی کرنے کے لیے شویس ایئر میدان پر آئے جنہوں نے کیل راہل کے ساتھ مل کر توفانی بلنے بلنے بازی کرتے ہوئے 64 رن کی بڑیہ ساجہ داری کی اس دوران مارک ووٹ کے سامنے 36 اوور کے اندر کیل راہل نے بہترین چوکے لگائے ویروڈھی ٹیم کے گیند بازوں کو کافی زیادہ پریشان کیا اس بیچ 41 اوور میں شویس ایئر نے اپنا پہلا چھککا لگا دیا اس دوران 45 اوور کے اندر نئی گیم لینے کے ساتھ بھارتی ٹیم نے 200 رن کا آکڑا بھی پار کر لیا اور اسی طرح سے توفانی پاری کھیلی اس دوران 48 اوور کے اندر کیل راہل نے توفانی بلنے بازی کرتے ہوئے 72 گیند کے اندر اپنا عرد شتک پورا کر لیا اور اسی کے ساتھ 50 اوور کی سماپتی تک پہلے ستر کے سماپن پر 222 رن تین وگٹ کے نقصان پر بنا دیئے تو وہیں جب دوسرے ستر کا کھیل پرارم ہوا تو میڈن اوور کے ساتھ شروعات ہوئی تو وہیں 53 اوور کے اندر 223 رن کے سکور پر بھارتی ٹیم کو چوتھا جھٹکا لگ گیا جی ہاں دوستوں بہترین بلنے بازی کر رہے شریح سیئر زیادہ دیر تک ٹیم کو نہیں سمحال پائے اور ریحان احمد کے دوارہ ٹوم ہارٹلی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر پویلین کو لوٹ گئے اس دو رن شریح سیئر خراب شاٹ کھیلنے کے بعد سویپ شاٹ کھیل کر پویلین کو لوٹ گئے جہاں پر شریح سیئر نے 63 گین پر 3 چوکے اور 1 چکے کی مدد سے 35 رن بنا کر اپنا وکٹ دے دیا ایسے میں بلنے بازی کرنے کے لیے رویندر جڑے جا میدان پر آئے اس بیچ 57 اوور کے اندر کیل راہل نے دو چکے لگا کر سکور پارک کرتے ہوئے لیڈ حاصل کی لیکن اس بیچ دونوں کے بیچ میں 65 رن کی ساجداری کری اس بیچ 65 اوور میں ٹوم ہارٹلی نے کیل راہل کو بڑا شاٹ کھیلنے پر مجبور کرتے ہوئے ریحان احمد کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آئے اس دوران کیل راہل نے 123 گین باز 8 چوکے اور 2 چکے کی مدد سے 86 رن کا یوگدان دیا اس کے بعد اب بلنے بازی کرنے کے لیے شریکر بھرت میدان پر آئے جنہوں نے رویندر جڑے جا کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمال لیا تو وہی 71 اوور میں بھارت نے 300 رن کا آگڑا پار کیا اور دوسرے ستر کی سماپتی تک 76 اوور میں 309 رن پانچ وکیٹ کے نقصان پر بنائے اور جب انتیم ستر کا کھیل پرارم ہوا تو رویندر جڑے جا نے 83 اوور میں اپنا عرد شتک پورا کیا تو وہی 89 اوور میں جو روٹ نے شریکر بھارت کو ایک 80 گیند پر 3 چوکے کی مدد سے 41 رن بنانے کے بعد LBW آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلنے بازی کرنے روی چندران اشوین میدان پر آئے اس دوران روی چندران اشوین بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے جہاں پر رویندر جڑے جا کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے 90 اوور میں ایک گیند پر ایک رن بنا کر فاکس کے دوارہ رن آؤٹ ہو کر پویلین کو لوٹ گئے اس کے بعد بلنے بازی کرنے اکشار پٹیل آئے جنہوں نے رویندر جڑے جا کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمحالا اس دوران 107 اوور میں 400 رن کا آکھڑا بھارت نے پار کیا تو وہی دن کے انتیم اوور میں اکشار پٹیل نے دو چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے پندرہ رن بٹھو رے اور انتے تک 63 رن کی نابات ساجداری کی جہاں پر بھارتی ٹیم نے 110 اوور میں سماپتی تک 421 رن ساتھ ویکٹ کے نقصان پر بنائے اور 175 رن کی بڑت حاصل کی جہاں پر رویندر جڑے جا نے 155 گین پر ساتھ چوکے اور دو چھکے کی مدد سے ایک 80ی رن کی نابات پاری کھیلی تو دوسری طرف سے اکشار پٹیل نے باسٹ گین پر پانچ چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 35 رن کی نابات یوگدان دیا اور دوسرے دن کا کھیل بھی بہتر طریقے سے سماپ کر دیا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے والد دوستو جانسا کیا آپ کو پوتا ہے بھارت اور انگلیند کے بیچ حیدر آباد کے میدان پر پہلا ٹیسٹ میچ کھلا گیا جہاں پر اس میچ میں انگلیند کے ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 246 رن پہلی پاری کے اندر بنائے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے بھارتی ٹیم نے پہلے دین ایک سو انیس رن ایک وگٹ کی نقصان پر بنائے لیکن دوسرے دن بھارتی ٹیم کی طرف سے بلے باجوں کی بہترین بلے باجی کی چلتے بھارتی ٹیم چار سو رنوں کے پار پہنچ گئی اور اس میچ کے اندر روین جڑے جا اپنے شتاک کے قریب پہنچے اور کھیل راہول نے 86 رنگ کا یوگدان دیا ساتھ میں اسیسو جیس سوال اسی رنگ بنا کر آؤٹ ہوئے تو ایسے میں بھارتی ٹیم کے بہترین پردرشن کو دیکھ کر انگلینڈ کے کوچ برینڈم میکولن نے سنسنی مچا دینے والا بڑا بیان جاری کر دیا جس میں برینڈم میکولن نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے اس میچ میں دوسرے دن سبھی کھلاریوں کا بہترین پردرشن دیکھنے کو ملا ہے راہول اور جڑے جا کی بلے باجی نے مجھے کافی زیادہ پرفاوت کیا حالانکہ دونوں کھلاریوں نے جس پرکار سے بہتر پردرشن کیا اس کی تحریف ہونی چاہیے کیونکہ دونوں نے بھارتی ٹیم کے ستی کو دوسرے دن ہی اب کافی زیادہ مجبوطی کے ساتھ آگے لے جانے کا کام کیا اور مشکل آپ لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم اس میچ میں کافی زیادہ پوزیٹیو سائیڈ بن کر اُبھارائی ہے اور اب بھارتی ٹیم کو میچ کے اندر کافی پیچھے کرنا مشکل ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے راہول اور جڈیجا کو تو بہترین بلے باجی دیکھنے کو ملی لیکن ہماری ٹیم کے گندباج نے بہتر گندباجی کرتے ہوئے میچ کے اندر جان ڈالی ہے حالانکہ ابھی پوری طریقے اس میچ سماپ نہیں ہوا اور ہماری ٹیم ابھی بھی میچ کے اندر واپسی کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیانے تیوے کہا کہ ہماری ٹیم کے پاس اس سمایے کافی زیادہ بہترین گندباج اور بلے باج موجود ہیں حالانکہ پہلی پاری کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو ہم بھول جائیں گے لیکن اب دوسری پاری کے اندر ہم ایسا پردوشن کرنے والے ہیں جس کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جائے گا کیونکہ ہماری ٹیم کے طرف سے سبھی بلے باج بہترین بلے باجی کریں گے ساتھ میں ہماری ٹیم کے گندباج دوسری پاری کے اندر زبردست گندباجی کرتے ہوئے میچ کو بھارتی ٹیم سے چھین کر اپنے پکش میں کر لیں گے اس کے علاوہ انہوں نے آگے پیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے پاس کافی بہترین کھلاری موجود ہے اور بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاریوں نے اس میچ کے اندر بہتر پردوشن کرنے کا پریاس کیا ہے لیکن ہماری ٹیم کمزور نہیں ہے ہماری ٹیم اگلے دو میچ میں پیچھے رہی ہے لیکن اب اگلے دو میچ کے اندر ہماری ٹیم بہتر پردوشن کرتے ہوئے بہتر طریقے سے بھارت کو پریشان کرے گی اور میچ کو اپنے نام کر لے گی